اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے مزہ میں ہوں گے فیٹ فارٹ ہوں گے تو دوستو دوہزار چوبیس چل رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے اس ٹیم ہر اپلیکیشن نئی نئی اپڈیٹ لے کے آتی ہے کیا لون اپلیکیشن بھی نئی کوئی اپڈیٹ لے کے آئی ہے دوستو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ پاکستان میں اس ٹیم پہ تین لون اپلیکیشن ہی پروپری ورک کرے بروقت ہو گیا پیسہ یار ہو گیا اور اعتماد اعتماد لون اپلیکیشن یا ان سے کچھ اپلیکیشن کو جو نا لوگوں کو شکایت بھی ہے کہ بھائی ہمیں لون پروائیٹ نہیں ہو رہا اس کی بہت زیادہ وجوہات ہیں وہ میں نے آپ سے بتائی ہوئی ہیں اور آپ سے شیئر بھی کی ہوئی ہیں برحالہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جیسے کہ ماضی میں ہوا دوہزار بائیس میں دوہزار تیس میں جو لون اپلیکیشن ورک کر رہی تھی جو کام کر رہی تھی لوگوں کا کتنا ڈیٹا چوری ہوا کتنی ہرائیسمنٹ ہوئی کتنا کتنا لوگوں نے بھاری مارک اپ سے پیسے واپسی کی ہے کیا دوہزار چوبیس میں ان لون اپلیکیشن کو لگام دیا جائے گا یا یہ دوہزار چوبیس میں بھی ویسے ہی کام کریں گی جیسے کہ یہ پہلے کرتی ہوئی آئی ہے آپ کو پتہ سیمارٹ کرزہ لون اپلیکیشن کا ایس ایس ای پی نے جب لیسنس چھینا تو کس بنا کر چھینا یہی وجہ تھی کہ ہرائیسمنٹ اور بروقت اپلیکیشن یا پیسہ یا لون اپلیکیشن بھی وہی سیم پولیسی ابھی تک اختیار کر کے رکھی ہوئی ہیں ہرائیسمنٹ ہر بندے کو ہرائیسمنٹ ڈیٹا چوری میں نے آپ کو کافی زیادہ پہلے ویڈیو میں یہ بتایا ہوئے کہ ڈیٹا چوری کرنا بہت بڑی وائلیشن ہے کسی بھی ملک میں کسی بھی اپلیکیشن کو ڈیٹا چوری کرنے کی اجازت نہیں ہوئی واضح رہے کہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ابھی یہ جو آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں اس یوٹیوب کو بھی انہوں فائن لگاتا دس ملین ڈالر کا جب انہوں نے کچھ بچوں کا ڈیٹا چوری کیا تھا اس کے اوپر کیس ہوا کیس ہونے کے بعد دس ملین ڈالر کا ان تیر جرمان لیا گیا یوٹیوب سے آپ تاریخ جا کے چیک کریں اگر یہ بات نہ ہو تو میں جرمدار ہوں مگر کیا ہے کہ پاکستان میں ابھی دو ہزار چوبیس سیل رہے اور اس طرح کی کوئی بڑی اپ ڈیٹس نہیں آئی نہ اس ایسی پی کی طرف سے آئیے نہ کوئی لون اپلیکیشن کے ریٹڈ آئیے لون اپلیکیشن بھی سیم کام کر رہی ہے سیم آپ کا ڈیٹا چوری کر رہی ہے سیم آپ کو ہرائسمنٹ وغیرہ کر رہی ہے حالانکہ کوئی ٹکے کا جو ہے نا انہوں نے چینجنگ میں کوئی اس طرح کی کوئی چینجنگ نہیں کی جیسے عوام کو کوئی ریلیف ہو جیسے یہ کہتے ہیں کہ اس ایسی پی سے ریجسٹر ہے ہماری گورنمنٹ سے اگر یہ اپلیکیشنیں ریجسٹر ہیں اس میں عوام کو کیا ریلیف مل رہے سوچنے کی بات یہ ہے اگر آپ ڈیٹا کسی کو اپنے پروائیٹ کرتے ہیں یوں سمجھ لے کہ اپنی جو پرائیوٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کی چوری ہو جاتی ہے اب کافی زیادہ دوستوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہماری گیلری میں پاسورڈ لگا ہوتا ہے وہ بھی چوری ہو تھی بھائی سب ہو جاتی ہے آپ کی انٹرنیٹ کی ہسٹری بھی چوری ہو جاتی ہے تو بھائی اگر ہم نے اپنا پورا ڈیٹا ان کو دے دیا اس کے بدلے میں انہوں نے پانچ ہزار روپے ہمیں لون دے دیا اور واپسی ہم نے سات ہزار روپے کرنا ہے صرف سات دن میں تو یہ عوام کی خزمت نہیں ہے یہ عوام کے اوپر احسان نہیں ہے بلکہ یہ عوام کے اوپر ایک بہت بڑا یعنی کہ انہوں نے عوام کے اوپر بہت بڑا بم گرہ رہا ہے یہ لوگوں نے اپلیکیشنیں ان کو ایسے سی پی سے لیسنس دے کر پہلے تو میں یہ کہتا ہوں میری یہ گزارش ہے آپ سب سے احتجاج کریں ایسے سی پی کی ویب سائٹ پہ جا کے ریپورٹیں کریں کس طرح یہ لوگوں کو جو ہے نا ہرائیسمنٹ کیا جا رہے لوگوں کو پانچ ہزار دے کے ان کا قیمتی ڈیٹا چوری کیا جا رہے مرد ہوں خواتین ہوں ان کا کتنا قیمتی ڈیٹا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہوگا ہر کسی کے اپنی اپنی پروکسی ہوتی ہے بھائی اس کو کیوں شیئر کرے بندہ کسی کے ساتھ مگر یہ لوگوں نے اپلیکیشن کو ایسے سی پی نے لیسنس دے دیا ہے بھائی پانچ ہزار دو ان کا ڈیٹا بھی لو اور سات ہزار بھی لو یہ کائیں کا انساعت ہے دو ہزار چوبیس چل رہے ابھی تک یعنی کہ کوئی ردو بدل نہیں ہوا ہمیں امیدیں دیں کہ دو ہزار چوبیس میں ہو سکتے اچھی اچھی لوگوں نے اپلیکیشنز آئیں جو لوگوں کے مالی مشکلات سے پریشان جو لوگ ہیں ان کی تھوڑی سی مدد ہو مگر یہ مدد نہیں ہو رہی یہ تو لوٹا بھائی لوٹا بھائی ہو رہی ہے شروع تو دوستو ابھی تک کوئی ان کی اتنی خاص چینجنگ نہیں آئی جو میں آپ سے شیئر کروں کیونکہ ابھی تک ان کی ڈیٹا اور ہرائیسمنٹ سیم چل رہی ہے اگر کوئی اس طرح کے کوئی اور اپڈیٹ آ جاتی ہے تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا کمنٹس میں اپنا کمنٹس آدمی دی جائے گا کیونکہ آپ کا کمنٹس بہت اہمیت رکھتا ہے ملتے ہیں پھر اس طرح جوڑے کے ساتھ مجھے دیئے اجازت اللہ حافظ